نمشکر جس طرح سے آج کا جو یہ ٹاپک ہے ہمارا پراتھمک چکتسہ ایوم اپچار یہ ایک بہت ہی مہتپون ٹاپک وشہ ہے جو کی ہر ناغرے کو اور گھر گھر تک یہ سبھی ویکٹیوں میں اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے جس سے کہ آپ کسی کی بھی زندگی کو ایک فسٹ ایڈ کے طور پر آپ وہیں اس کو بچا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے پراتھمک چکتسہ اور پراتھمک اپچار جو ہے وہ روگی کو دیا جاتا ہے جو روگی ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلے دیا جاتا ہے یا پھر ڈاکٹر روگی تک پہنچ جائے اس سے پہلے جو بھی اپچار دیا جاتا ہے اسے پراتھمک چکتسہ اور پراتھمک اپچار کہتے ہیں یہ بہت سارے بیماریوں میں ہمیں ڈاکٹر تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے اس سے پہلے جو اپچار دیا جاتا ہے وہ کئی باری پیشنٹ کے لیلے لائف س ہوتا ہے جی تو چلیے جس طرح سے بات کرتے ہیں پراتھ میں کوپچار کی کئی بار بڑی آوشکتہ پڑتی ہے کئی ایسی پرستیتیوں میں جہاں کی اگر آپ سجگ ہیں سچیت ہیں آپ کو بیماری کے بارے میں جانکاری ہے تو آپ کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں جیسے کہ ہم اگر بات کریں ہارٹ اٹیکس کی ہم ہارٹ اٹیکس کئی بار اس طرح کی ایک بیماری ہے جس کے کی لکشن کئی بار ویری کنفیوزنگ ہے اس میں ہی لکشنوں کا ہی ایسے لگتا ہے کہ شاید گیسٹرائٹس سے گرسٹ ہے یا شاید پت کی تھیلی سے کی پرولم ہے یا کئی اور طرح کی بیمارییں بھی ہیں جو کی ہارٹ اٹیک کی طرح لگتی ہیں تو سب سے پہلے اس کا لکشن کیا ہوتا ہے دیکھیں ہارٹ اٹیک جو ہے ویسے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سب سے جروری کام جو ہے مطلب جروری لکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ چھاتی میں درد ہونا جی چھاتی میں بائیں سائٹ میں درد ہونا یا کہیں بھی چھاتی میں درد ہو اور وہ ساتھ میں باجوں میں بھی جا سکتا ہے دونوں باجوں میں کسی میں بھی جا سکتا ہے اور بہت جو اور کی درد ہونا اور ساتھ میں اس میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ سانس گھوٹ رہا ہے یا چھاتی کوئی دبا رہا ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہی پران نکل جائیں گے تو اس طرح ایک سنسیشن ہوتی ہے تو اس میں آدمی کو جو ہوشیار ہو جانا پڑتا ہے کہ وہ کہیں ہارٹ اٹیک تو نہیں ہے اور ہارٹ اٹیک کی وستہ میں کے بارے پسینہ آ جاتا ہے سانس لینے میں دکت ہو سکتی ہے تو یہ کچھ لکشن ہے جو دیکھے جاتے ہیں اور اس میں چھاتی میں درد جو ہے نا کم سے کم آدے گھنٹے تک رہتا ہے اور کافی دیر تک رہتا ہے یہ چلتا ہے درکس صاحب یہ تو آپ نے بہت ہی کومن سے جو کومنسٹ لکشن ہیں سمٹمز ہیں آپ نے وہ بتائیں اور کون کون سے ویسے لکشن ہو سکتے ہیں جو کی سنکیت کر سکتے ہیں کہ شاید یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے کچھ پیشنٹ جو ہیں جیسے ایلڈرلی پیشنٹ ہیں گوڑے لوگ ہیں ڈائیبٹیز والے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ درد چھاتی میں نہیں ہوتی وہ ایک دم سے ایسے بھی آسکتے ہیں سانس پھولنا شروع ہو گیا ہے چھاتی میں دباؤ پڑ رہا ہے اور سانس لینے میں دکت ہے پسینے آ رہے ہیں اور کبھی کبھی تو وہ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں ایک دم سے کارڈی کا ریس میں ہی چل جاتے ہیں سیدھیں تو چلی اگر اس طرح کی پرستی ہے آپ کے گھر میں اس طرح کا مریض ہے اور آپ لکشنوں کی پشتی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کیا دائیت ہو ہونا چاہیے سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہمیں ایک کال ایمبولینس کو کر لینی چاہیے جیسے یہ لگتا ہے بھی ہارٹ اٹیک کے پرولم لگ رہی ہے ایمبولینس کے لیے کال کر دی جائے اور ساتھ ساتھ ہی پیشنٹ کو ریسٹ دینا چاہیے اس کو زیادہ چلانا نہیں چاہیے اس کو زیادہ ادھر ادھر نہیں گھومانا چاہیے جیسے آدمی ہوتا ہے اس کو ہوا چاہیے تو باہر لے جاؤ اس کو برام دم لے جاؤ ادھر لے جاؤ ایسا نہیں کرنا ہے اس کو ریسٹ دینا ہے اس کو اگر ہو سکے تو ایک گولی ڈیسپرین کی آپ اس کو کھانے کو دیجئے اور اس کو کھا جائے اور باقی ریسٹ رکھیں اور اس کو اگر ہو سکے تو ہوا ہوئے رہا ٹھیک ملتی رہے تو ریسٹ آپ کا کہنے کا مطلب کی بطور پراتھمک اپچار جو ہارٹ اٹیک کا مریض ہے اس کے لیے وشرام ریسٹ جو ہے اتیانے وارے ہیں اور اس کے علاوہ ڈاک صاحب کئی بار اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی بار چھاتی کی جو درد ہوتی ہے کئی بار خود بخود مریض یا اس کے جو اٹیننٹ ہے اس کو یا تو گیس کی دوائی دیتے ہیں گیسٹرائٹس سمجھ کر یا پھر اس کو پین کلر سیون اس کا پین کلر کا سیون کرواتے ہیں تو کیا یہ دونوں گھاتک ہو سکتا ہے یا نہیں بلکل یہ گھاتک ہو سکتا ہے کیونکہ پین کلر جو ہے وہ اس میں نہیں دی جاتے ہیں ہارٹ اٹیک میں پین کلر نہیں دی جاتے ہیں اس کے لیے دوسری دوائییں ہوتی جس سے یہ درد ٹھیک ہوتا ہے جی تو آپ کا کہنے کا تات پر یہ ہوا کہ ہارٹ اٹیک کی اگر کوئی سنبھاونا آپ کو لگتی ہے تو اس ویکتھی کو ریسٹ کروائیں اور اگر آپ کے پاس ڈسپرین یا ایسپرین جیسی کوئی اگر دوا ہے تو اس کو کرش کر کے اس کو کھانے کو بولیں اور ترنت نزدیکی ہسپٹل میں اس کو ترنت لے جائیں اور وہاں اس کا فردر جو بھی اپچار ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے اس کو کروائیں تو چلیے اس کے بعد دکھ سب آگے بڑھتے ہوئے ایک اور مہتوپون جو بیماری دیکھی گئی اکثر ہے جس میں کی فرسٹ ایڈ جو پراتمیک چکتسہ کا بہت مہتوپون رول ہے وہ ہے دورہ دورے جو ہیں کس کس طرح کے دورے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں دورے کئی طرح کے ہوتے ہیں جیسے دورے مرگی کا دورہ ہے مرگی کا دورہ جو پہچان کرنا بہت ہی آسان بھی ہے اور کئی باری مشکل بھی ہوتا ہے جو اس کے سمانے تا جو لکشن ہوتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بلکل ٹھیک ہے روگی بلکل ٹھیک ہے یا تو اس کو پچھلی ہسٹری ہوتی کہ اس کو دورے آتے ہیں یا کئی باری نہیں ملتی ہیں تو آدمی ایک دم سے یا تو گر جاتا ہے سڑک پہ یا جمین پہ جہاں بھی کہیں ہو گر جاتا ہے اور ساتھ میں اس کے بھے ہوش ہو جاتا ہے اور ساتھ میں اس کا ایک سائٹ کا حصہ تھوڑا ہلنے شروع ہے جرکس لگ جاتے ہیں یا اس میں جیب بھی کر جاتی ہے اور کئی باری ایک مو سے چیخ بھی نکلتی ہے اور یہ ایک منٹ کے لیے آس پاس ایسا ہوتا ہے جرکس ہوتے ہیں اس کے بعد وہ شانت ہو جاتا ہے اور گہری نیند میں اس کے بعد کوئی دو چار منٹ کے لیے سو جاتا ہے تو چلی اگر دورے کی پشتی ہو جاتی ہے کہ یہ سچمی دورہ ہے مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے اس میں چھٹ پڑات بہت ہوتی ہے آپ نے کہا جیسے جیب کاٹنا مو سے خون نکلنا اور کئی بار یہ اکثر دیکھا گیا بہت ساری جھاگ نکلتی ہے اور وہ ویکتی پڑا ہوتا ہے یا کوئی اس کو گود میں لے لیتا ہے تو ایسی پریسیتی میں اس ویکتی کی جو گرسیت ویکتی اس کی کیا مدرہ ہونی چاہیے اور جو آس پاس کھڑے لوگ ہیں انہیں کن کن چیزوں اور کن کن بندوں پر ان کو خاص طور پر دھیان دینا ضروری ہے ایسا اگر کوئی پتہ لگتا ہے بھی ایسے مریض کو کسی کو ہوا ہے اور لگتا ہے مرگی کا دورہ ہے تو اس کے خاص بات یہ ہے جیسے لوگ اس کے جیسے دانت بیٹھ جاتے ہیں تو لوگ اس کو کھولنے کوشش کرتے ہیں یا تو انگلی ڈال کے یا پھر چمچ ڈال کے یا کوئی کچھ پیا سے کھولنے کوشش کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے پہلی بات دوسری بات اس کو سیدھا جمین پر لٹا دانا چاہیے ایک سائیڈ میں سیدھا نہیں لٹانا ہے تاکہ اس کے کئی ویرے اس کو الٹی ویرا آ جاتی ہے وہ سانس کی ڈالیم چل جائے گی پیچھے یا جو تھوک بیرا بن جاتا ہے یا جھاگ بیرا جو بنتی ہے وہ بھی سانس کی ڈالیم جانے کا خطر رہتا ہے جیسے بلیڈنگ ہو جاتی ہے موں میں کئی بارے جیپ جو رکڑ جاتی ہے تو وہ بھی سانس کی ڈالیم جانے کا خطر رہتا ہے تو ہمیں اس میں ایسا کرنا چاہیے کہ اس کو پیشنٹ کو ایک سائیڈ میں لٹا دانا چاہیے تاکہ اس کے وہ جو مو سے جو بھی کچھ نکل رہا ہو وہ باہر کو نکلتا رہا ہے اور سانس لینے میں اس کو کوئی دکت نہ چاہیے اس کے آس پاس جو ہے وہ بھیڑ نہیں کٹھی ہونی چاہیے اور کئی لوگوں کو پرانی دھارنائیں ہیں کہ اس کو جوتا سنوہا ہو اور وہ سنوہا ہو وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے اس کو تاجی ہوا کی ضرورت ہے اس کو ایسی لیٹ دینا لیٹنے دینا اور اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تھوڑے دیرے بار ٹھیک ہو جائے گا تو پھر آرام سے اس کو ہسپیٹل بھیجا جاتا ہے دکس اب اکثر ایسا بھی دیکھا گیا جیسے آپ نے بہت خوب بتایا کہ جیسے جوتا سنگھانا یا جبردستی مو میں پانی ڈالنا تو وہ کیا پانی ڈالنا بھی گھاتک ہو سکتا ہے دوسرا اکثر یہ دیکھا گیا کہ کئی بار ہسپیٹلز میں جو مریضوں کو لائے گیا ہوتا ہے اور کئی بار جب ان کی ہسٹری کا ویشلیشن کرتے ہیں تو اس میں پایا گیتا ہے کہ اس کو دورہ پڑا تو کیا دورہ اپنے آپ میں گھاتک ڈیزیز ہے کہ اس کی جو کمپلیکیشن ہے اس کے کاران وہ زیادہ بن جاتی ہے یہاں پر پراتمک اپچار کا بڑا محتوی ہے جیسے یہ لوگ جن کو دورہ پڑ جاتا ہے بے ہوش ہوتے ہیں اپنے پورے ہوش میں نہیں ہوتے ان کا جو ہم کوئی موہ میں چیز ہوتی ہے وہ سانس کی نلیم جا کے اٹک سکتی ہے یا ہم جیسے کوئی پانی پانی پلانے کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں بے ہوش ہوتے ہیں پانی پلاؤ یہ پانی پلاؤ تو وہ پانی جو ہے نا سانس کی نلیم جا سکتا ہے اور سانس کی نلیم گیا تو آدمی خرم ہو سکتا ہے کمپلیکیشن ہو سکتا ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے بے ہوش آدمی جو ہے اس کو کبھی پانی نہیں پلانا ہے تو بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ ایسا اگر وقتی آپ کے نزدیک میں ہے آپ کے نظروں کے سامنے ہے تو بالکل بھی گھبر آئے نا ایسے وقتی کو سمتل ایک جو زمین ہے اس میں لٹا کے اس کو کروٹ لٹا کے لٹائیں جو کی اس کی جھاگ اور یا جو بھی مو سے بلیڈنگ جو ہو رہی ہے وہ اس کی سانس کی نلیم آ جائے اور اس کو کمفرٹیبل کر کے اس کے جو جھٹکے ہیں جب وہ ختم ہو جائیں تو اس کو نزدیکی ہاسپٹل لے جا کے اس کا جانچ اور فردر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کروائیں چلے داکسا ایک ستی اور آتی ہے جیسے آنتر شود ہے آنتر شود میں بھی اکثر دیکھا گیا کہ بہت زیادہ جان لیوہ یہ بیماری رہی ہے اس میں کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور وہ دوائیوں کے چکر میں زیادہ پڑتے ہیں اور جو پراتھمی کپچار کے طور پر جو اورس دیا جاتا ہے یا فلوڈ کی جو کمی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے پراتھمی کپچار اس میں بہت محتوی رکھتا ہے کیونکہ اس میں دوائیوں کو بہت زیادہ رول نہیں ہے جیسے ہی پیشنٹ کو کسی کو لوز موشنز ہوتے ہیں وہ ایک دن میں ہی ڈی ہائیڈریشن میں جا سکتا ہے ڈی ہائیڈریشن کے لکشن کیا بول سکتے ہیں یہ بول سکتے ہیں اس کے مو سوکھ رہا ہے جوان سوکھ رہی ہے پشاب کا مارا ہے آنکھیں اندر دھنس گئی ہیں اور تھوڑا سا ہو سکتا ہے اس کا بے ہوشی کے حالت میں بھی جا رہا ہو تو ایسے اس سے پہلے کی ایستیتی آئے اس پیشنٹ کو آپ او آر ایس گھول پلانا چاہیے جو کہ او آر ایس تو آج کل ہر جگہ اپ لابد ہے چھوٹ چھوٹی ڈیسپنسریز میں چھوٹ چھوٹے ہسپیٹلز میں سب جگہ اپ لابد ہے یا بجار میں بھی ہر ایک کیمسٹ کی دکان میں یہ مل جاتا ہے تو او آر ایس ایک لیٹر پانی میں گھول کے وہ گھول اس کا اس کو دینا چاہیے اور کتنا دینا چاہیے اس کے کوئی ماترہ نشجت نہیں ہے جب تک پیشنٹ کو پیاس لگتی ہے تب تک یہ دیتے رہنا چاہیے دکھ سب اگر او آر ایس نہیں ملتا تو اور کیا کیا وکلب ہیں اور ایسے کیا کیا پے ہیں جو کی اس دوران آپ وکتی کو دے سکتے ہیں جس سے کیسے ڈی ہائیڈریشن سے بچائے جا سکتے ہیں گھر میں بنی ہوئی ہر ایک چیز دی جا سکتی ہے جیسے دال کا پانی آپ نیمبو نچوڑ کے دے سکتے ہو اور ساتھ میں اس میں تھوڑا سا چینی اور تھوڑا سا آپ نمک ڈال دکھے جی تو وہ بھی اس کے لیے جان بچانے میں کامیاب ہو تو چلیے جی ویسے تو آج کل ہر گھروں میں سوچالے بنے ہوئے ایسا ویکتی جس کو حیزہ ہے یا آنتر شود سے گرسیت ہے جو کی اپنا مل تیار کر رہا ہے تو اگر کسی کارنوش گھر میں سوچالے نہیں ہے تو اسے کسی دور گھر سے پانی سے دور یا گھر سے دور کتنی دور جانا ہے اور وہ شوج کس جگہ کرنا ہے اور اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اگر ایسی کوئی کوئی آپ کو کنڈیشن لگتی بھی ایسے کوئی شوچالے نہیں ہے اور اس کو باہر ہی جانا پڑ گیا یا کئی بار ہی ایمرجنسی ہوتی ہے آپ کو پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ شوچالے تک پہنچو آپ کہیں باہر ہو تو ایٹلسٹ ایسی جگہ ہونی چاہی جہاں سے کوئی پینے کا پانی نزدیک نہ ہو نزدیک نہ ہو کیونکہ اگر وہ پینے کا پانی ملا تو اور لوگوں کے چانسز ہو جائیں گے اس کو آنتر شود ہونے کی تو آنتر شود سے اگر بچنا ہے تو صاف صفائی کا وشیش دھیان رکھیں صاف صفائی کے وشیش دھیان سے ایک بار اور ذہن میں آتی ہے کہ پانی ضرور اُبال کے پینے آج کل کا موسم کیا ہے ویسے پانی کی تو بات اگر کریں تو بولتے ہیں کہ پانی کو تو ہمیشہ اُبال کے پینا چاہیے اگر ہم ڈک سب اسی سے جڑے ایک اور سنکرمن کی بات کریں جیسے کی آپ کا آج کل جانڈس پچھلے بھی آؤٹ بریک کافی ہوا تو جانڈس کتنی طرح کا ہے اور کون سا جانڈس ہے جو کی پانی سے پھیلتا ہے اور اس میں پراتھمی کبچار پانی اُبالنے کے علاوہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو پانی کے دورہ جو یہ ہیپٹائٹس ہوتی ہے جو جو جانڈس ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ہیپٹائٹس اے ہیپٹائٹس اے تو یہ جو ہوتا ہے فکورل روٹ مطلب جیسے جو مل تیاغ کرتے ہیں اس میں اس کے کٹانوں جاتے ہیں اور جب وہ کسی پانی کے سور سے ملتے ہیں اور ہم وہ پانی کس طرح پیتے ہیں تو اس کو ہونے کی چانسز ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک تو بات یہ ہے کہ جو پانی ہے وہ اُبال کے پینا چاہیے ہمیشہ تاکہ وہ کٹانوں مر جائیں اور دوسرے جو جس وقتی کو ہوا ہے وہ اپنے جب بھی اتیاری جا کے آئے تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے سابون سے دھویں تاکہ اور لوگوں کو سنکرم ملتے ہیں جب سب ہاتھ دھونے پہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے ہاتھ دھونا بھی آپ بتاتے ہیں کہ ہاتھ کو دھونے کا بھی ٹیکنیک ہے تو ایسی کوئی ٹیکنیک آپ ہمارے درشن کو بتانا چاہیں گے ایسی کیا ٹیکنیک ہے کتنی دیر تک آپ کو ہاتھ دھونے ضروری ہیں اس کے ہاتھ کو آپ کم سے کم ایک دو منٹ تک پوری طرح سکرب کرنا ہوتا ہے پورے ہاتھ اندر ادھر ادھر سے چاروں طرف سے یہ کر کے ایسے کر کے یہ کر کے ناکھن نکون سارے ساف ہو جائیں توجہ سے اس کو دھونے چیزیں تو دک سب اگر ہٹ فر کے گھوما کے اگر ہم بات کریں اگر آپ کی ہائیجین ٹھیک ہے اگر آپ اپنی صحت کے بارے میں سجگ ہیں جس میں کی صاف صفائی وشیش طور پر آتی ہے ناکھن کٹے ہوئے ہیں پانی اُبلا ہوا پی رہے ہیں روز آپ اپنی صاف صفائی کا دھیان رکھتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کوپوشن سے بچتے ہیں آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ سمپور نہار ہونا چاہیے سنتلتہار ہونا چاہیے جس طرح کے آج کل کا جو ہفتہ ہے یہ ایک سے ساتھ تاریخ تک ہم سمپور نہار کوپوشن سے بچنے کے لیے نیوٹریشن ویک کے نام سے بنایا جاتا ہے تو اگر آپ کا نیوٹریشن بھی اچھا ہے تو یہ بھی آپ کو کئی بیماریوں سے بچا سکتا ہے تو ایک ویکتی کا نیوٹریشن کس طرح کا ہونا چاہیے ویکتی کا نیوٹریشن اس میں جروری پارٹ جو ہیں جیسے ہمارے کچھ تو انرجی کے لیے چاہیے فوڈ وہ ہمارے کے لیے کاربوائیڈیٹس ہوتے ہیں پھر فیٹس ہوتے ہیں پھر پروٹین ہوتے ہیں پروٹین باڈی بیلڈنگ ہوتے ہیں باڈی بیلڈنگ مطلب جیسے آپ کو کئی سیل ڈسٹرائی ہو رہا ہے تو اس کو بننے کے لیے پروٹین کی جیسے ہوتے ہیں فیٹس کی بھی جیسے ہوتے ہیں تو یہ تین چیزیں بہت جروری ہیں باقی وائٹامینز ہوتے ہیں منرلز ہوتے ہیں وائٹامینز ہمیں بہت سارے بیماریوں سے بچاتے ہیں اور وائٹامینز تاجی سبجیوں میں اور تاجے فروٹس وغیرہ میں سب میں اچھے ملتے ہیں تو اگر آپ سمپونہ حال لے رہے ہیں صاف صفائی کا دھیان دے رہے ہیں تو کئی سنکرمنوں سے آپ بچ سکتے ہیں اور وہ بھی ایک پراتھمک اپچار کے طور پر بہت بڑی چیز ہے تو چلی رکھ سب بات کرتے ہیں اب کئی ٹراما کی بات ہوتی ہے جیسے چوٹ لگ گئی ایکسیڈنٹس ہو گئے ہیڈ انجری ہو گیا کسی کو اور دیکھا بھی گیا اکثر دیکھا گیا کہ جو ہیڈ انجری کے مریض ہوتے ہیں اس میں کیوں نہ چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو پر بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایسی پریسیتی میں بلیڈنگ کو روکنے کے کیا کیا اپچار ہونے چاہیے اس وقتی کو کس مدرہ میں ہاؤسپٹل نزدیکی ہاؤسپٹل میں لے جانا چاہیے یا اس کے علاوہ اگر کہیں فریکچر ہو گیا ہے کہیں ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اس پریسیتی میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں جی ایکسیڈنٹ والی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس میں ایک تو مریض بہت زیادہ ہوتے ہیں کئی بارے ہوتا ہے ایک ہی ہو پر مطلب جیسے بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے تو اس میں کافی مریض ہوتے ہیں تو ہر ایک کو دیکھنا جروری ہے کہ اس کو کس طرح کی چوٹ لگی ہے کس طرح کی انجری ہے کہیں بلیڈنگ چل رہی ہے باہر ایکسٹرنل بلیڈنگ ہے تو جو ایکسٹرنل بلیڈنگ ہے وہ ہم سب سے پہلے روک سکتے ہیں جی جیسے کہ آپ کہیں بھی باجوں میں چوٹ لگی یا سیر میں چوٹ لگی اور وہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ کافی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ہم اس کو کمپریشن آپ اس کو بینڈیج کر سکتے ہیں جیسے اس میں کوئی کارٹن بیرر رکھ کے اس کے اوپر سے پٹی کر سکتے ہیں تھوڑا سا کرس کے پٹی باننی ہے تاکہ وہ بلیڈنگ روک جائے جہاں بھی ایسا لگ رہا ہے آپ کو اس میں آپ وہ بینڈیج کر سکتے ہیں تو اگر اس کے علاوہ جیسے کسی بھی ہڈی ٹانگ کی ہے یا باجوں کی ہے یا سپائنل فریکچر ہے تو اس میں کس پریستی کس مدرہ میں ویکتی کو رکھنا ہے اور کیسے مدرہ میں اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے ہاسپل تک جیسے کوئی بھی مطلب آپ سوچو یا باجوں کی یا ٹانگ کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹتی ہے تو ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اس کو ہلایا ڈولایا نہ جائے اس کو سٹیبل کیا جائے جیسے باجوں میں ہمارے کہیں کوئی فریکچر پر ہو جائے ہم اس کو یہ والی پوزیشن دیتے ہیں ایسے اس کو سلنگ میں باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ ریسٹ رہے اور تاکہ اس کو فردر کوئی چوٹنا لگے اس سے بچانا ہے کیونکہ ایک فریکچر جو ہوا ہوگا تو اگر دوبارہ اس کو چوٹ لگی تو اور چانسز ہیں چانسز ہیں فریکچر ہونے کے ٹانگ ویرہ میں اس کو ایموبلائز کر دیتے ہیں یہ گوڑے ویرہ سیدھا کر دیتے ہیں اور نیچے انکل بھی اور ایک بیچ میں آپ اس کو سپلنٹ دیتے ہیں تاکہ وہاں پر جیدہ ہل ڈولنا ہو ڈاک سب ایک چوکنگ ہے جو اکثر دیکھا گیا بھی جان لیوا گھا تک کئی بار ویکتی آتا ہے ہم بولتے ہیں کہ کوئی روٹی کا ٹکڑا اس کے گلے میں پھنس گیا اور اس کی اچانک ایک دم موت ہو گئی ایسی پریستی میں کیا کیا لکشن ہوتے ہیں اور ایسی پریستی اگر کہیں لکشن کے سامنے آپ کی نظر میں آ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے جو کی آپ کسی بھی ویکتی اگرسیت ویکتی کی آپ جان بچا سکتے ہیں ایسے میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ یہ ہسٹریس تھوڑا سا آئیڈیا لگ جاتا ہے کہ پیشنٹ کو ہوا کیا ہے پیشنٹ کھانا کھا رہا ہے بات کر رہا ہے ٹیلی فون بات کر رہا ہے اور اسی سمیں اس کو ایک دم سے ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ اس طرح کی مدرم آجتا ہے جیسے اس کو کچھ سانس نہیں آ رہا ہے یا کچھ اس کو جیسے آواج نہیں کر پا رہا ہے اور تھوڑ دیری میں وہ نیلے جیسا لگ جاتا ہونے تو سمجھنے لگا چاہے اس کے سانس کی نظر میں کچھ نہ کچھ فنس گیا ہے آپ اس کو پوچھو کہ are you all right ٹھیک ہو تو he will not be able to speak کچھ نہیں بول نہیں پائے گا آپ سمجھنے لگ کہ اس کو کچھ ہوا ہے کچھ نہ کچھ سانس میں اس کے اٹک گیا ہے جی وہ ایک پہچاننا اس کو پہچان کرنا اس کے بڑی جروری ہے جی اس کے بعد سے آپ اس کو پیشنٹ کو تھوڑا سا یا تو آپ اس کو تھوڑا سا ابڈومن میں کمپریشن برا دیتے ہیں اس طرح سے کر کے جی یہاں پہ تھوڑا پیچھے کو جھٹکے دیتے ہیں جی تاکہ وہ کچھ جو ہے پیچھے سے ملے پیچھے کی طرف سے پکڑ کے اس کو جھٹکا دے کے جو کہ اس کا فورس انکریز ہو جا اور کوئی چیز فسی ہے وہ باہر آ سے وہ باہر آ جائے جی چار پانچ باری ٹرائی کرنا چاہیے اور تھوڑ تھوڑ دیریک بار ٹرائی کرتے رہنا چاہیے جی ساتھ میں ہمی ہمبولینس کو کال کر لینا چاہیے ہو سکتا آپ اس میں سکسس نہ ہو جی تو الٹیمیٹلی پھر آپ کو اس پیشنٹ کو ہسپٹیٹل کھانا ہسپٹیٹل لے جانا پڑتا ہے اکثر بچوں میں دیکھا ہے خاص طور پر ہماری بچیوں میں جو سکول گوئنگ بچیاں ہیں ان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ پریئر کے ٹائم یا کھڑے ہونے والی مدرہ کے بعد وہ اکثر گر جاتی ہیں جسے بولتے ہیں کہ شاید دورہ پڑ گیا تو یہ کس طرح کا دورہ اور اس پرستی میں کیا کرنا چاہیے یہ بہت سارے کیسز اس طرح کے جہاں پرائیمری ہلس سینٹرز گئے رہے ہیں وہاں پر آ جاتے ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے کافی دورہ تک کھڑے رہنا پڑا گرمی کیا موسم ہے یا بچوں نے کھانا ڈھنگز نہیں کھا رکھا یا کسی کوئی لوج موشن ہے یا وارمٹنگ ہے تو اس کا اندر بلڈ والیم تھوڑا سے کم ہو جاتا ہے کافی دورہ کھڑے رہنے سے وہ جو سارا بلڈ کا جو فلو ہے وہ برین کی طرف کو کم ہو جاتا ہے اور جیسے ٹانگوں میں زیادہ چلا جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ویزو ویگل سنکوپ سنکوپ میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک دم جیسے لگتا ہے آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرہ جیسا ہوا اور وہ گر جائے گا جمین پر دیکھا یہ گیا کہ جیسے کسی دوسرے لڑکے نے دیکھا بھی یہ گر رہا ہے وہ اس کو پکڑ کے کھڑا کرنی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے اس کو لٹا دینا چاہیے اور اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو اس کی ٹانگوں کو تھوڑا سا اوپر اٹھا دینا چاہیے اگر وہ سیمپل ویزو ویگل سنکوپ ہوگا تو پیشنٹ ویدن منٹس اور ویدن سیکنڈ پیشنٹ ویل امپروو پیشنٹ آنکھیں کھول لے گا اور آپ سے بات کرے درکس صاحب ایک اور مہتپونٹ بیماری ہے جو کی آج کل جس کا پرچلن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی اور اسی کاران مدھوں میں ڈائیبٹیز تو ڈائیبٹیز ہے جیسی پریستی میں کئی بار شوگر لیول کا بہت زیادہ بڑھنا یا شوگر لیول بلکل ہی خطرے جو اس کا نارمل ویلیوز ہیں اس سے بلکل ہی نیچے گرنا تو کیا جو نیچے گرنے والا جو شوگر ہے وہ زیادہ جان لے واہ ہے یا شوگر بہت ہی زیادہ زیادہ ہو جائے کس جگہ اور کس پریستی میں فرسٹ ایڈ کا رول دیکھیں سائے شوگر کا کوئی بھی آدمی ہے شوگر کوئی مریج ہے اور وہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے ٹریٹمنٹ لے رہا ہے اور بھی اس کے ساتھ کوئی جیسے کرونک کیڈنی ڈیزیز ہے یا کچھ اور بھی ہیں کئی کارن اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس میں جیدہ چانسز ہائیپو گلائسیمیا کے ہوتے ہیں شوگر کم ہونے کے شوگر کم ہونے کے لکشن یہی ہوتے ہیں کہ آدمی کو بھوک لگتی ہے آدمی کو پسین نہیں آتے ہیں آدمی کو کمجوری جیسی محسوس ہوتی ہے اور آدمی کو ہوتا ہے تھوڑا سا بیہیوئر اس کا جو کانشیس نیس وہ تھوڑا سا کم ہو جائے تو ایسی وستہ میں یا شوگر کے کوئی بھی مریج ہو تو اگر ہم اس کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا اس پر کوئی میٹھی چیز کھانے کو دے سکتے ہیں جس سے وہ امپروو ہو جائے گا شوگر جو زیادہ ہے وہ زیادہ گھاتک نہیں ہے جو کم ہے اس کے لئے سے آدمی بیہوش ہو سکتا ہے اس کو میرگی کے دورے پڑھ سکتا ہے اور وہ آگے فردر کمپلکیشن ہو سکتا ہے تو شوگر کم ہونا زیادہ گھاتک ہے شوگر زیادہ ہونا کم گھاتک ہے تو شوگر کم ہونا کتنے سے نیچے اگر شوگر ہو جائے تو جاننے بہت ہو سکتی ہے سیونٹی میلی گرام پرسنٹ سے نیچے اگر شوگر آ جائے تو آپ کو سائن سیمٹم ہونے شروع ہو جائے تو اس لئے ان کو یہ بھی رکھنا بہت ضروری ہے کہ اپنا کھانا سمیں سے لیں کوئی فاسٹ یا ورط وغیرہ نہ کریں کوئی بھی بیماری ہے تو طرح ڈاکٹری پر امرچ لے کے اس کا اپچار کروائیں اور خاص طور پر اپنی جائے میں ہمیشہ میٹھا رکھیں یا اپنے سرانے میٹھا رکھیں چلے ڈاک صاحب آج کل جو ہے جنگلی جانوروں کا آکرمنٹ ہے برسات کے موسم میں جو کیٹ پتنگیں ہیں سامپ جیسی جو انسیکٹ جو گاؤں میں دیکھے جاتے ہیں ان سے بھی کافی دیکھا گیا ہے کہ کئی سنیک بائٹ کر کے ہمارے پاس گاؤں گرامین شیطروں سے لوگ آتے ہیں کئی جو شہروں میں ہیں جیسے بندر ہے اور دوسرے جانور ہیں ان کے سکرچ بائٹ ہے یا کوئی بائٹ کر کے آتے ہیں تو ایسی پرستی اگر سنیک بائٹ ہو جائے تو اس ٹائم آپ کو کیا احتیاط برتنی ہے سنیک بائٹ دیکھا گیا ہے کہ میکسیم لوگ جب کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں گھاس بیرا کے لیے گئے ہوتے ہیں تب جا کے جہا چانس ہوتے ہیں اس کے ہونے کے تو آپ جب بھی یہ کبھی سنیک بائٹ ہوتا ہے تو آپ وہاں سے بھاگے نہیں آپ دوڑے نہیں آپ وہاں پر بیٹھ چاہیں آرام کر لیں اور اگر آپ پاس موبائل بیرا ہے تو آپ کیمرے سے اس کی سنیک کی فوٹو کھینچ سکتے اس سے پتہ لگ جائے گا کیونکہ آپ ڈاکٹر کو دکھاؤ گے تو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ سنیک جو ہے پوائیجنس ہے اس کے بعد اس پیشنٹ کو کسی کو فون کر کے بلالنچی ساہتہ کے لیے اور اس جہاں پر سردنش ہوا ہے وہاں پر آپ اس کو اچھی طرح سے واش کر سکتے ہیں اس کو سابون سے تیز اور پانی سے اور اس کے بعد اس میں کسی طرح کے وہ نہیں لگانا ہے چیرہ نہیں لگانا ہے لوگ لگاتے ہیں کہ اس سے جہر نکل جائے گا یا اس کو سکویز کرتے ہیں اس میں جہر نکل جائے گا یا کوئی سک کرتے ہیں اس کو بھی اس میں جہر نکال دیں گے تو یہ سب کچھ نہیں کرنے کا ہے اس کو جس بھی پارٹ میں کٹا ہے اس کو ریسٹ دینا بہت جو رہی ہے یایسے کہ ٹانگ میں کٹا ہے تو اس کو بھاگنا نہیں چاہیے اس کو چلنا نہیں چاہیے اس کو یا تو کسی گاڑی میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے چاہیے دکھ سب اکثر یہ بھی دیکھا گیا یا چننی ہے یا کوئی کپڑے سے اس کو باندھ دیتے ہیں تو کیا وہ سرپ جو دنش ہے جو اس کا وش ہے اس کو اپنے باڈی میں جانے سے روکتا ہے یا ایسا کرنا اچھت ہے یا نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ اویرنیس نہیں ہے وہ اس کو بہت ٹائٹ باندھ دیتے ہیں ٹائٹ باندھنے سے اس کی جو بلڈ سپلائی وہ کم ہو جاتی ہیں اور وہ سوچش بڑھنے کے چانسی زیادہ ہو جاتے ہیں وہ زیادہ نقصان کرتا ہے جو اس میں اگر باندھنا ہے تو وہ بڑا دھیلہ سا کپڑا باندھتے ہیں اس میں سے دو انگلیاں اس کے نیچے سے جا سکتے ہیں ایسا باندھ سکتے ہیں تو آپ کا کہنے کا تاتھ پر یہ ہے کہ اگر کسی کو سرپتنش ہو جائے سنیک بائٹ ہو جائے تو اس میں چیرہ لگانا بھی آپ کانٹر انڈیکیٹڈ باندھتے ہیں کہ اس کو بالکل نہیں کرنا ہے اس کو چوسنا جیسے وہ کئی لوکل گاؤں میں ہے کہ اس کو چوستے ہیں وہ کرنا بھی بالکل غلط ہے اس آدمی ویکتی کو چلانا بھی غلط ہے اس کو ریسٹ رکھنا ہے اور زیادہ تیز سکت جو آپ باندھنے کی بات کر رہے تھے اس کو نہیں باندھنا ہے تو چلی اگر یہ سب جانکاری آپ کو گھر میں ہی ملے تو آپ کسی کی بھی جان کو بچا سکتے ہیں اور ہسپیل تک اس کو سرکشت بچا سکتے ہیں اسی کے ساتھ داکھ ساب آج کل جنگلی جانور میں جیسے بندر ہیں جیسے کوئی اور بھی جنگلی جانور ہے اگر وہ کاٹتا ہے تو اس میں بھی کئی بار اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس میں پٹی کر دیتے ہیں یا اس میں کئی ہم اوئنٹمنٹ لگا دیتے ہیں تو آپ کا کیا ماننا ہے اس کے بارے میں اس عوستہ میں بھی جیسے اگر کوئی جنگلی جانور کاٹ لے آج کل تو شملا گرم جیسے منکی براہ بھی ہے اگر آپ کے پاس نزدیک میں کہیں پانی سابون بیرا ہے تو اس کو اچھی طرح سے واش کرنا چاہیے اور اس کے پر کوئی پٹی نہیں باننی چاہیے اس کو کوئی ڈھکنا نہیں چاہیے اور اس آدمی کو ہسپیٹل پہنچانا چاہیے کئی بار اکثر ایسا دیکھا گیا کئی بار ریفر ہو کے آتے ہیں کہ کسی جنگلی جانور نے آکرمنٹ کیا اور اس کے بعد اس کو بہت زیادہ جو ماس ہے وہ لٹکا دیا نکل گیا چمڑی اور اس پرستیتی میں وہ ٹانکے لگا کے بھیجتے ہیں تو کیا ٹانکے لگانا انیوارے ایسی پرستی میں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو تھوڑا سا پیکنگ تھوڑی سا دریکلی کر سکتے ہو تاکہ بلیڈنگ ویرا رک جائے بلیڈنگ جادہ نہ ہو اس کے لئے تھوڑا سا اپچار کرنا چاہیے ٹانکے ویرا نہیں لگانے چاہیے اس سے جکم بند نہیں کرنا ہے آپ کو سپورٹ دیستے ہو آپ اٹھا سکتے ہو اس کو تاکہ بلیڈنگ نہ ہو بلیڈنگ ایوائیڈ کرنی ہے باقی تو آپ ڈاکٹر ہی کریں گے ڈاکٹر صاحب کچھ ایک ایسی پرستی ہیں جس کے بارے میں ڈاکٹر بھی کئی بار بھلکھا کھا جاتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں گھروں میں جو کی سارا بات ہی نہیں کرتے ہیں کسی سے یا کئی ابنورمل ایکٹیویٹی کرتے ہیں ڈپریشن کے گرسیت ہیں وہ ہیں تو اس میں کیا کیا لکشن ایسا اگر اوساد ہے ڈپریشن ہو رہا ہے تو اس کے ایسے سے کیا کیا لکشن ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ٹائملی پتہ لگ جائیں جس سے کی کئی بار ایسے ڈپریشن والے وقتی سوسائیڈ کر لیتے ہیں تو ایسی چیزیں بڑی محتوپون ہیں کہ ایسے میں جو آپ کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں ان کو کیا کیا جانکاریاں ہونی ضروری ہے جس سے کہ وہ ترنت اس کی پوشٹی کریں اور ترنت ڈاکٹری پر آمد چلیں دیکھئے اس میں ایک تو بیہیور کی بات آتی ہے پیشنٹ اگر جو ہے نا جو بھی کوئی ناغریک یا کوئی آدمی ہے یا عورت ہے وہ تھوڑا سا ابنومل بیہیور اس کا شروع ہو جائے فر ایکزمپل کھانا تھوڑا کم کر دے بینہ بات کے تھوڑا نیند کم آیا ہے اس کو ہر کبھی رونا شروع کر دے یا کوئی بات بات پہ جھگڑا شروع کرنا ہے ایریٹیشن یہ سب کچھ ہو جائے تو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کیا ستھیتیاں ہیں اس کے بردے سے اس کو ایسا ہو رہا ہے اگر ایسا کچھ نہیں لگ رہا ہے تو اس کو کم سے کم ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچانا چاہیے اور اس کے بارے میں بتانا چاہیے اکثر ڈپریشن کا ویکتی بہت لیٹ ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے جب تک اس کا لوکل اپچار دیوی دیوتاوں کا اپچار وہ سب ہو جاتا ہے اور کئی بار اکثر وہ ڈیڈ باڈی کو ہی ہسپٹل لے کے آتے ہیں تو اگر آپ کو بجانکاری ہے لکشنوں کی تو آپ میں ایسے پراتمک چکتسہ کے طور پر اس ویکتی کو بچا سکتے ہیں ڈاکٹر سمیہ کا بہاو ہے آج ہمارے اس کارکرم میں آئے اور بہت مہتپون جانکاری ہمارے درشکوں سے سانجا کر انہیں لابانویت کیا میں تمام درشکوں کی اور سے آپ کا دھنیواد کرتا ہوں تو درشکوں یہ تھا ہمارا آج کا کارکرم امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگلی بار ہم پھر ملاقات کریں گے ایک نئی سمسیہ اور ایک نئے وشیش اگے کے ساتھ تب تک کے لئے آگیا دیجئے نمشکار